ہلو چلڈرن بیلکم ٹو ایسا ایڈیوکیشن آزم کرین یہ سکس کلاس کی سنسٹ کی کتاب رجرہ کا فورٹین چپٹر آ آ چا تو اس پارٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک نوکر ہے جو کہ اپنے مالک سے چھٹی چاہتا ہے لیکن جو مالک ہے اس کے سامنے ایک شرط رکھتا ہے تو ایک برد محلہ ہے اس کو ایک بچھت روپائے بتاتی ہے نوکر کو تو اس روپائے کو کر کے جو نوکر ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے مالک سے چھٹی بھی پا لیتا ہے اور بیتن کا پورا پیسہ بھی اس کو مل جاتا ہے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام پریشرم اور لگن سے کرتے ہیں تو کوئی بھی کام کٹھن نہیں ہوتا ہم آسمبھب کو بھی سمبھب بنا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس چپٹر میں کیا ہے عزیزہ سرلہ پریشرمی چاہ آسید عزیز سرل سواب بالا اور پریشرمی مطلب مہنتی تھا سا سوامینا عیب سیبا یام لینا آسید بھے سوامی کی سیبا میں ہی لگا رہتا تھا لینا مانے لین رہتا تھا مطلب لگا رہتا تھا ایک دا سہا گرہم گنتم اپکاشم پانچھتی ایک بار بھے گھر جانے کے لیے چھٹی چاہتا ہے سوامی چطرہ آسید سوامی چطر تھا سا چنتیتی اس نے سوچا بھے سوچتا ہے عزیزہ اپنا کو اپی انیا کار کشلا عزیز جیسا کوئی بھی دوسرا کار کشلا نہیں ہے عزیزہ اپنا ازیز کی طرح نا کو أپی کوئی بھی نہیں ہے انیا ارن کار کشلا تو عزیز کی طرح کوئی بھی دوسرا کار کشلا نہیں ہے اے شف کاشس سے اپی بیتنم گرہشتی یہ چھٹی کا بھی بیتن لے گا گرہشتی معنی لے گا گرہار کرے گا یہ چھٹی کا بیتن بھی لے گا اےちら سوچ کر مالک کہتا ہے میں تمہیں چھٹی اور بیتن کا سارا پیسہ دوں گا تم اس کے لئے دو بستویں لاؤ کونسی دو بستویں تھی بستو مانے دو تم اس کے لئے کیا کرو دو بستویں لاؤ کونسی دو بستویں کہا اس نے اہا اور اہا بس یہ ہے تو ایتت شرطو عزیزہ بستو دیم آنے تم نرگچھتی یا سنکر عجیز دونوں بستویں لانے کے لئے نکلتا ہے بستو دیم مانے دو بستو مانے بستو تو یا سنکر عجیز دونوں بستویں لانے کے لئے نکلتا ہے سہا اتست تہا پری برمرتب ہے ادھر 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 گھومتا ہے جنان پرچھتی لوگوں سے پوچھتا ہے آکاشم پشتی آکاش کو دیکھتا ہے دھرام پراتیتی پرتوی سے پراتنا کرتا ہے پرم سفلتام نیب آپنوٹی نا ایو آپنوٹی کنتو سفلتا پراتنا نہیں کرتا کنتو اس کو سفلتا نہیں ملتی برم مانے پرنتو سفلتام نا ایو پراتنا سفلتا پراتنا نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے چنتیتی چنتتا کرتا ہے مطلب سوچتا ہے پریشرمس دھنم سا نا اے پراپیسی پریشرم کا بے دھن نہیں پاسکے گا پریشرمس مانے پریشرم کا مطلب مہنت کا دھنم دھن سا بے نا اے پراپیسی نہیں پاسکے گا کترچت ایکہ بردھا ملتی کہیں ایک بریہ ملتی ہے سا تام سروام بیتھام شرابیتی بے اسے ساری بیتھا سناتا ہے سا تام بے اسے سروام سبھی تب ساری بیتھام شرابیتی بیتھا سناتا ہے سا بیچاریتی بے بیچارتی ہے سوچتی ہے سوامی عجیز آئے دھنم داتم نہ اچھتی کیا سوچتی ہے جو بریہتی کیا سوچتی ہے سوامی عجیز کو دھن دینا نہیں چاہتا ہے سوامی عجیز آئے سوامی عجیز کے لیے دھنم داتم دھن دینے کا اچھک نہیں ہے مطلب دھن دینا نہیں چاہتا ہے سا تام کتیتی بے اسے کہتی ہے اہم تبیم بستو دیم تدامی میں تمہیں دو بستویں دیتی ہوں پرم دویم اے بہو مولکم بڑھتے تے لیکن تو دونوں ہی بہو مولکم مانے بہت قیمتی ہیں لیکن تو دونوں ہی قیمتی ہیں بہت قیمتی ہیں پرسندہ سا سوامینا سمی پہ آگچھتی پرسند ہو کر بھے مالک کے پاس جاتا ہے عجیزم درشتوہ سوامی چکتہ بھبتی عجیز کو دیکھتر سوامی چکت ہوتا ہے سوامی شنے شنے پیٹ کام ادھگاٹیتی سوامی دھیرے دھیرے پیٹ کام ادھگاٹیتی پیٹی کو کھولتا ہے پیٹی کا یام لگو پاتر دویم آسیت پیٹی میں دو چھوٹے برتن تھے لگو مانے چھوٹا پاتر مانے برتن دویم مانے دو پیٹی میں دو چھوٹے برتن تھے پرسندہ سا ایکم لگو پاترم ادھگاٹیتی پہلے بھے ایک چھوٹے پاتر کو کھولتا ہے سیسا ایکہ مدھو مش کا نرگچھتی اچانک ایک مدھو مکھی نکلتی ہے تسچا ہستم دشتی اور اس کے ہاتھ کو دشتی مانے دستی ہے مطلب ڈنک مار دیتی ہے اس کے ہاتھ میں اور اس کے ہاتھ کو دستی ہے سوامی اچھے بدتی سوامی اچھے سور میں بولتا ہے مطلب سوامی جو سے بول اٹھتا ہے اہاں ارے تو دھتی پالگو پاترم ادھگاٹیتی دوسرا چھوٹا پاتر کھولتا ہے ایکہ انیہ مکش کا نرگچھتی ایک انیہ مطلب ایک دوسری مکھی نکلتی ہے سا للاٹے دشتی بھے مستق کو دشتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پیڑتا سا اتھے اچھے چیت کروتی اہا ایتی تو بہن بہت جور سے چلاتا ہے اہا ایتی ایسا سوامی اسے اپکاش اور بیتن کے پورے پیسے دیتا ہے مطلب اس کے پیسے کاٹتا نہیں ہے جو اس نے چھٹی لیا ہے تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا بچوں اور یہاں پر یہی بتایا گیا ہے اگر ہم سمجھداری سے کام لیتے ہیں تو کوئی بھی کام کٹھن نہیں ہوتا ہم اسمباب کو بھی سمباب بنا سکتے ہیں تو بچوں آپ اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل ایسا ایڈکیشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تھینکیو